بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں نے اپنی چند ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ بہت نازک ہیں آج سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ملکی حالات اور بجٹ کی ویسے ہماری فورسز کو کمپرومائز کرنا پڑے لیکن اب ایسا ہو رہا ہے ہماری ائر فورسز کے اکثر پروجیکٹس رکھ چکے ہیں اور یہاں تک کہ ہمارے پاس جو مجودہ فائٹر جیٹس ہیں ہم نے ان کے بھی آپریشنز باندھ کر دی ہیں کیونکہ ہمارے ملکی ذکھائر اتنی کم سطح پر آ چکے ہیں کہ ہم اپنے فائٹر جیٹس کی روٹین پر واضح بھی کنڈکٹ نہیں کروا سکتے ایک طرف تو ہماری ائر فورسز کی جانب سے ہمیں یہ خبریں دیکھنے کو ملیں اور کئی بڑی بڑی نیوز جنسز نے ان خبروں کو بریک کیا اب دوسری طرف ہماری آرمی جن کو اٹیک ہیلیکوپٹرز کی سخت ضرورت ہے اور ایک لمبے عرصے سے وہ اٹیک ہیلیکوپٹرز ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو اٹیک ہیلیکوپٹر نہیں مل پارا اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم چائنہ سے اٹیک ہیلیکوپٹرز خرید دیں گے وہ بھی ایک دو نہیں بلکہ سینکھنوں کی تداد کے اندر دراصل کچھ خبریں ایسی دیکھنے کو ملی ہیں جن کے مطابق پاکستان آرمی چائنہ سے زی ٹین اٹیک ہیلیکوپٹر اور اس کے علاوہ زی نائنٹین لائٹ اٹیک ہیلیکوپٹر حاصل کرنے جا رہی ہے اور اس سے مطلق ڈیل فائنل ہونے کے قریب ہے اور اس کے بعد پاکستان آرمی کا یہ بھی پلان ہے کہ جو پہلے پاکستان آرمی کے پاس ایمائی سیونٹین ہیلیکوپٹرز موجود ہیں جو اپنی لائف پوری کر چکے ہیں یا ان کی لائف پوری ہونے والی ہے ان کو بھی چائنیز ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کے ساتھ ریپلیس کر دیا جائے اور سننے کو یہ ملے کہ اس تمام ڈیل کے لئے جو پیسہ آئے گا وہ پاکستان آرمی کی جو تنظیمیں بنوئی ہیں جس طرح کہ فوجی فاؤنڈیشن وہاں سے حاصل کیا جائے گا یہ جو ایسی فیکٹریز بنائے گی ہیں پاکستان آرمی کی جانب سے پاکستان آرمی کا کہنا یہ ہے کہ ان فیکٹریز سے جو ہمیں منافع حاصل ہوتا ہے وہ ہم اپنے فوجوں کی فلاہ و بہبود کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور خاص طور پر ان خاندانوں کو یہ پیسہ دیا جاتا ہے جن کے پیارے کسی جنگ کے اندر شہید ہوئے ہوں اب یہ پیسہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا کیونکہ میرا آج تک کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ پالا نہیں پڑا جس نے یہ کہا کہ ہاں ہمیں اپنے پینشن کے علاوہ بھی فنڈز ملتے ہیں اور وہ فنڈز ہمیں ایسی تنظیم میں فراہم کرتی ہیں اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر حقیقت سے ناواقف ہوں اور جب بندہ کسی چیز سے ناواقف ہو تو بلا وجہ اس کے اوپر تفسرہ نہیں کرنا چاہیے فیل وقت کی جو خبر تھی جو میری آنکھوں کے سامنے سے گزری وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے یہ ٹیک ہیلیکوپٹر کب پاکستان آرمی کو ملتے ہیں یا یہ ڈیل کب منظر عام پر آتی ہے اس بارے میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک لئے اللہ حافظ